موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو سب درباس ملیکن ٹیم کی طرف سے تہ دل سے السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے اگین اپنے چھوٹے بھائی ملیک اختر عباس کی پرزور فرمائش پہ دیسی مرگا کی صحبت بناوں گا وہ بھی اپنے پیور ٹریڈیشنل سٹائل میں انشاءاللہ ہماری آج کی رسپی آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت بسند آئے گی میری رسپی کو آپ لوگ پر فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو مزہ آئے گا تو آئیں دوستو میرے ساتھ رہیں دیسی مرگا کے صحبت پرزور شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم پیور دیسی مرگ کی صحبت بنا رہے ہیں اس کے لئے دیکھیں ہم نے ایک بڑا سا پتیلہ لیا ہے آج کی جو ہماری صحبت ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس لوگ کے لئے تو اس کے حساب سے جو ہم نے دیسی مرگا لیا ہے وہ تقریباً دو کیجئے اور بلکل آج ہم آپ کو پیور تریڈیشنل سٹائل کا طریقہ دکھائیں گے یہ دیکھیں ہم اب اس میں ہاف کیجئے سے تھوڑا زیادہ گھی ڈالیں گے دیکھ لیں اب یہ دیکھیں دوستو گھی ڈال دیا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اچھی طرح گرام ہو لے دیں گے اس کے بعد اس میں پیاز ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو گھی ہمارا اچھی طرح گرام ہو چکا ہے آج یہ دیکھیں ہم نے دو بڑے سے پیاز لیا ہے بلکل بریک کاٹ لیا ہے بسم اللہ رہمانری میں یہ دیکھیں دوستو پیاز ہمارے ہاف پراؤن ہو چکے ہیں اب ان کو تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل پیور دیسی لال میرچ ہے گھر کی پیسی ہوئی یہ اس میں تری ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جو صوبہ تے وہ تھوڑی سی سپائسی ہو تاکہ اس کا جو مزہ ہے نا وہ دوبالہ ملے یہ تری ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے دیکھ لیں اب اچھی طرح لال میرچ کو مکس کر لیں گے پیاز میں مکس کرنے کے بعد دوستو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح میرچ کو بھون لیں گے تاکہ جو ہماری میرچ ہے وہ بلکل صحیح طریقے سے پک جائے اس کے بعد اس میں مرگو ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ تقریباً دوکے جی ہمارا دیسی مرگا ہے بسم اللہ رہمانے میں یہ اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مرگے کو مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالہ ہمارا بنا ہوا ہے اس میں مرگا اچھی طرح مکس ہو جائے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے بلکل اور یہ دیکھ لیں ساتھ میں دوستو یہ تقریباً ٹو ٹیبر سپون نادرگ لیسن کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ تقریباً دو بڑے مسمی کا جوس ہے تقریباً یہ سکس ٹیبر سپون مسمی کا جوس ہے اور ٹو ٹیبر سپون لیمن جوس ہے اس کے فائدہ یہ ہے دوستو کہ جو ہماری دیسی مرگ کی صحبت وہ تھوڑی سی ٹیسٹی بن جائے گی اور جوسی ٹائپ ذائقہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا اب اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو تاکہ جو ہماری درگ لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور جو مسمی کا جوس ڈالا ہے وہ اچھی طرح مرگم ایڈ ہو جائے یہ دیکھیں دوستو اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب مکس کرنے کے بعد اس کا ڈھکن کر دیتے ہیں بند اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ پکائیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپنس پین نمک ایڈ کر دیں گے دیکھیں دوستو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے نمک کو تاکہ نمک سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو دیسی مرگا ہے وہ تھوڑا آسانی سے گل جائے گا اور ماشاءاللہ مثالیں کی ابھی سے حلقی حلقی خوشبو آ رہی ہے اور یقیناً جب یہ مزید اس میں چیزیں ایڈ ہوگی تو اس کا ذائقہ اور دبالہ ہو جائے گا اب ڈھکن بند کر دیتے ہیں اس کا مزید اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے پکن دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور جو دیسی مرگا ہے ہمارا وہ تقریباً آدھا گل چکا ہے اب اس میں تھوڑی چیزیں اور ڈال دیتے ہیں یہ تقریباً چار بڑے ٹامٹرے بری کٹ ہوئے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں یہ پیور دیسی گرم مصالہ ہے اچھا آپ کو گرم مصالہ کے بارے میں بتاہ دیں کہ اس میں جیفل جیواتری کے ٹکڑا ہے شہیزی رہ ہے دارچینی ہے بڑی لہچی ہے چھوٹی لہچی ہے اور تیز پتہ ہے یہ ون ٹیبل سپون ابھی ہے اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ جو مرگا ہے ہمارا وہ تھوڑا سا گل جے ذرا اچھی سے اب ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں جو ٹامٹر اور ہم نے مسالہ جاد اس میں ایڈ کی ہیں دوستو جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے یہ بلکل پیور ویلج کا تیار کردہ مسالہ ہے اور اس کی خوشبو اور ذائقہ بے مسال ہے یہ دیکھیں دوستو ٹامٹر اور مسالہ ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب ڈھکن بند کر کے مزید اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت زبدس خوشبو آری ہے دوستو یہ دیں گے دوستو جو ٹامٹر ہم نے اس میں ایڈ کیے تھے وہ بلکل اچھی طرح گال چکے ہیں اور دیسی مرگا بھی ہمارا تقریباً ہاپ سے زیادہ پک چکا ہے اب اس میں تھوڑی چیزیں اور اڈ کر دیتے ہیں یہ خالص دہی ہے دوستو پچاس گرام یہ ایڈ کر دیں گے دہی کو چی طرح مکس کر دیتے ہیں یہ دیں گے دوستو یہ کچھ پودین ہے فریش پودینہ کے پتے ہیں یہ بہت کل پیور ویلیج کے پودینہ ہے تھوڑ سا یہ ڈال دیں گے اسے یہ ہے کہ جو ہماری صوبت تیار ہو گئے وہ تھوڑی خوشبو اس کی اچھی ہو جائے گی یہ تھوڑے سے ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے یہ اس پر ٹیسٹ ہے اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں لیکن اگر اچھا رضا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑے سے ڈال دیں گے تکر میں پانچ ساتھ پتے اب ڈھکن بنگ کر دیتے ہیں مزید اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لئے پکنے دیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو اور یہ مثال ہے کی جو ہم نے اس میں دہی آئیڈ کی تھی وہ اچھی طرح پک چکی ہے اب مرگا بھی دس ہی ہمارا ماشاءاللہ بہترینے انداز میں پک چکا ہے اب یہ تھے کہ دوستو جو ہماری گریبی اور مثال ہے صوبت کا وہ بالکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس میں کوئی کم ہی نہیں ہے دیکھیں آپ اب اس میں تھوڑی چیزیں اور اڈ کر دیتے ہیں تاکہ صوبت کی مزید خوشبو دبالا ہو جائے یہ دیکھیں یہ پیور دیسی میتھی ہے یہ ون ٹیبل سپنگ کے حساب سے یہ اڈ کر دیں گے اس میں دیسی میتھی کا دوستو یہ فائدہ ہے ایک تو یہ کھانے کے ٹیسٹ کو دبالا کرتا ہے پھر اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت لا جواب آئے گا یہ پیور آپ کو دیسی محول نظر آئے گا یہ ون ٹیبل سپن کے حساب سے یہ اس میں اڈ کر دیں گے تھوڑا تا اس کو بری کر لیں گے اس کو اچھی طرح ایک بار مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دکتو اب اس کے ٹکن بند کر دیتے ہیں دوستو اب اس کو مسالے کو پانچ میٹ مزید پکا لیتے ہیں اس کے بعد فائنل میں پھر پانی ڈالیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست پوشبو ہے ہماری صوبت کی یہ دیکھیں دوستو دیسی مرغہ ہمارا بہترین طریقے سے گل چکا ہے اور جو صوبت کا مسالہ ہمارا وہ دیکھیں بالکل پراپر تیار ہو گیا دیکھ لیں اب اور جو مرغہ ہمارا وہ بھی گل چکا ہے یہ دیکھیں اب اب لاس میں اس کی یقنی تیار کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ تقریبا تین بڑے انار کا جوس ہے یہ ایک لگ فلیور ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو اپا استعمال کریں لیکن بیسٹ اگر دیسی شاہتے ہیں تو انہار کا جوس استعمال کریں آپ اس سے خوشبو اور ذائقا دبالا ہو جائے گا دیسی مرغہ انہیں اگر دیسی مرغہ میں بنا رہے ہیں یا بیف میں بنا رہے ہیں یا مٹن میں بنا رہے ہیں تب بھی اپا استعمال کریں یہ اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صحبت کی قوانٹی دوستو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہ پندرہ سے بیس لوگوں کے لئے تو اس کے ساتھ سے تقریباً ہم اس میں تھری کیجی میٹھا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو تقریباً تھری کیجی کے لئے ہم نے میٹھا پانی ڈال دیا اور ہاف کیجی اس میں انار کا جوس تھا اور اس میں یہ جو باقی مثالہ ہے ہمارے تقریباً ورم ٹیبل سپون جتنا اس میں مزید اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تاکہ جب جخنی ہماری فینل تیار ہوگی تو اس کے جو خوشبو ہے وہ تھوڑی لا جواب ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو ڈکن بند کر دیتے ہیں اب اس کو لاسٹ میں بیس منٹ کے لئے پکاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ ہماری بہترین صحبت تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے صحبت کی جخنی ہماری پروپر تیار ہوگی ہے اب دیکھ لیں ابھی میں گیس بند کر رہا ہوں اور ابھی مزید میں فینل صحبت تیار کروں گا وہ میں کیسے تیار کروں گا آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں گے دوستو یہ بہترین صحبت کے لئے یہ دیکھیں چپاتی بہترین طریقے سے بنی ہوئی ہو گھر کی بلکل یہ اس طرح کے ٹکڑے کرنے ہیں اپنے روٹی کے دیکھ لیں یہ تقریبا 35 چپاتی سے ہے پندرہ سے بیس لوگوں کے لئے یہ دیکھیں گے اس طرح کے چپاتی آپ بڑے سے پراتھ میں ڈال دیں اب فینل پروسس شروع کریں گے اس میں جخنی ایڈ کریں گے آپ دیکھتے جائیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے دوستو جب آپ جخنی ڈال دیں روٹی کے اندر تو جتنی بھی آپ کے روٹی ہو اس کو آرام آرام سے تمام جخنی کے اندر پروپر ڈبوکے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے آپ چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد اس کی تحر چینج کریں گے ڈالہ یہ دیں گے دستو یہ خنی کو چیترا روٹی میں مکس کر دیے اب اس میں یہ تھوڑا سا اوپر کوئل نکالا تھا صبح تیار ہونے کے بعد یہ تھوڑی خوبصورتی کے لئے یہ تھوڑا سا دال دیں گے اس سے تھوڑا سی صوبت کی کلر تھوڑا خوبصورت جائے گا موسیقا 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 تو دوستو امیدیں ہمارا آج کا پرام آپ تمام دیکھنے والوں کو بیت سندھ آیا ہوگا آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کی صحبت مل کے بنائیں انشاءاللہ اللہ میری پرسنل گرنٹے کے بہت اچھا اور بہترین result آئے گا سفدارباس ملک اور ٹیم کا اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ